جنوبی پنساک میں محسون کا دھوان دھار سپیل کوہ سلیمان کی روکوہیاں سلابی صورتحال اختیار کر گئیں فصلین سے ریاب پانی آبابیوں میں داخل زمینی رابط منخطہ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق درہ کہہ سلطان سے 9566 کیوسی کاریلا گزرا چھاچر میں 41000 کیوسی کاریلا داخل کالبگا میں 27640 کیوسی کاریلا سخی سرور ہلتورنٹ سے 14388 کیوسی کاریلا گزر رہا ہے جانپور میں روتکوہیوں کی تباہ کاریاں جاری تینوں دروں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسی کے سلابی ریلے برامت درہ کہہ سے ایک لاکھ پانچ ہزار چاچر سے 63 ہزار کیوسی کاریلا کی آمت لنڈی سیدان بمبلی چٹھول میرہ پور سمیت دیگر علاقوں میں سلابی پانی داخل داجل سے لنڈی سیدان محمد پور حامبیس جانے والی سڑک بینکی سینکڑوں اکڑ فسنے تباہ اسے رجحان موزہ کیا مل بستی میران بکش منجھانی میرود کو ہی ریلہ داخل علاقہ مقین گھروں کو بچانے لگے خانوال کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع دکانداروں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا دیپٹی کمیشنر محمد علی بخاری جائزہ لینے فیلڈ میں نکل پڑے میونسپل کمیٹی کا عملہ سڑکوں پر جمع پانی نکالنے میں مصروف ادھر احمد پور شرکیہ کی سڑکیں تاراب کا منظر پیش کرنے لگیں تاحال بارش کے پانی کی نقاسی ممکن نہ ہو سکی میونسپل کمیٹی کا عملہ فوٹو سیشنز تک محدود واسا ملتان کی بارشوں کے پیشنز ہے ایمیجرنسی برقرار سٹاف الڈ مشین بھی پانگ مونیٹرنگ کا عمل بھی جانی گلی محلوں کی سطح پر نکاسی آپ کے لیے انتظامات سے تیزی لائے جائے ایم بی واسا کی ہدا ہے کوڈردو کی تاریخ میں 89 ملی میٹر بارش ریکارڈ انتظامی کے جانب سے ایک دن میں جی ٹی روڈ کو بارش کے پانی سے کلیئر کرا دیا گیا اتوا کے روز انگامی میٹنگ اربن فلڈ کے باعث ڈپٹی کمیشنرز نے تمام محکموں کو یہ چھوٹیاں منصور کر دی رنگپور کنال میں 30 پر چھوڑا شگاہ محکم انہا نے 15 گھنٹے بعد شگاہ پور کر لیا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریفنیو مزفرگر کا دورہ مطابقین کو ہر ممکنہ سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایات جاری رنگپور کے بعد بہاولپور میں بھی نہر ٹوٹ کی خطری بنگلہ نہر میں بیسپور چھوڑا شگاہ پڑھنے سے ذریعی رکوا زریعہ فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خطشہ کسان پریشان علاقہ مکینوں کے مطابق دو ماہ میں چوتھی بار شگاہ پڑھ چکا ہے احمد پور شرقیہ میں تین بچوں کی ہلاکت خسرے سے ہوئی فکمہ سہب بہاولپور نے منکی پاکس سے بچوں کی ہلاکتوں کی تردید کر دی سی اوہلس کا کہنا ہے چودہ سالہ سمیولہ کیارہ سالہ تاولہ کچھ دن پہلے جان بہت ہوئے پانچ سالہ سپیولہ خصہ کیلہ مارک کی وجہ سے فوت ہوا متاثرہ بچہ وکٹوریا ہسپتال میں زیر علاج رہا ملتان نواز شہر کے مکین ساف پانی سے محروم پیڈرشن پلانٹ دو سال سے غیر پال ساف پانی کی ادم فراہمی بیماریوں کا سبب بن گئی مکین دیگر علاقوں سے ساف پانی لانے پر مجبور سبزی اور پھل منڈی ملتان کا سیوری سسٹم ناکارہ بارش کا پانی جمع ہونے سے منڈی دل دل کا منظر پیش کرنے لگی آٹھ تی گندگی کے دھیروں پر بیٹھ کر کاروبار کرنے پر مجبور سیکرٹری نظیم قریشی نے نوٹس ٹرینکی اپیل کر دی ملتان کا بی سی جی روڈ ایسے دراس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار حالیہ بارشوں سے روڈ کی حالت مزید افتر ہو گئی دل دل کا منظر پیش کرتے روڈ سے گزرنا محال تاج برادری بھی کاروبار بند ہونے سے پریشان شہری بھی آئے روز حادثات سے تنگ مزفرگر میں بارش سے سڑکوں پر گڑھے پڑھ گئے پولچناپ کے نصیق سڑک کا بڑا حصہ بیٹھ گیا سامان سے لوٹرالر گڑھے میں تھنس گیا مختلف اصلاح کو ملانے والی شہرہ پر ٹریفک روانی متاثر مینسپل کمیٹی علیپور اندرزامیہ کا انوخہ کارڈامہ بارش کا پانے سیویج لائن کی بجائے ریسٹ ہاؤس کرانگ میں چھوڑ دیا ٹیسٹل ہسپتال کا سٹاپ اور نزدی کی آبادیت آفن سے پریشان سی او نے کہا کہ سیویج لائن بند ہونے سے ہنگامی بنیادوں پر پانی نکاس کیا جا رہا ہے بسیدی علیہ پنسوہ مریو نواز کا بہاولپور کے عوام کے لیے احسن اقدام نئی الیکٹریک چوالیس بسوں کو بہاولپور کے عوام کے لیے اقلیب مہینے سے چلایا جائے گا بسیں بہاولپور شہر احمد پور اور یزمان کے لیے چلائی جائیں گے بجلی کے قیمتوں میں کمی خوش آئندہ ہے جماعت اسلامی ملتان کے زلی عمید ڈاکٹر سب درہاش میں کہتے ہیں تنجاک کے عوام کو ریلیف مبارک ہو دو ماہ کے بجائے بجلی کے قیمت مستقل بنیادوں پر کم ہونی چاہیے مہنگائی اور ٹیکسوں نے جینا دو بھر کر دیا ہے آئی بی پیس کے ساتھ موہدے فوری ختم کی جائیں ملتان سے تاجر رحمہ خواشہ سلیمان صدیقی کا مطالبہ 28 اگست کو ملت بھر میں ہرٹال کا اعلان بستی ملوک میں دکان پر قبضہ کرنے کے کوشش ملزموں نے مبینہ طور پر دربازہ توڑ کر دیوار کھڑی کر دی نوے ہزار روپے بھی چوری کرنے کا الزام دکاندار قبضہ مافیا کے خلاف پھٹ پڑے مقدمہ درش کاروئی شروع جنوبی پنجاز صوبے کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا جنوبی پنجاز صوبے کے لئے دو تہائی اکثریت نے مجھے ووٹ دیا شیئرمند سینر سید یوسف ریزاگلانی کیمیا چننو میں فریز کانفرنس سناؤلا ایڈوکیشنل کامپلیکس مدو کرنے پر سی او ڈاکٹر افزل بودلا کا شکریہ آدھا کیا گومی ہیرو اشرت ندیم کو بھی خراج تحسین پیش ملتان میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے الیکشن ملتان میں پولنگ کا وقت ختم گلتی کا عمل جاری جنوبی پنجاز میں ووٹرز کی تعداد چالیس ہزار ہے تین گروپ مد مقابل شیئمند کی سیٹ پر وسیم نظیر اور جاوید سلیم قراشی میں مقابلہ متوقع کیروڑ پتہ میں جمہوری عمل کو پروان چڑھانے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے انٹرپارٹی انتخابات مولانا علی حبیب امیر مولانا محمد اسمائل جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام منتخب سبائی مومنیں انتخابات پنجاز کی شرکت ملک بھر کی 296 جنرل پر 10,55,000 گانٹھیں پہنچی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 10,6,000 جبکہ گزرستہ سال 21,000,000 بیل بھیجی گئی سندھ کی 164 جنرل پر 6,82,000 آف کی 132 جنرل پر 3,92,000 بیل بھیجی ملتان میں پاکستان کورٹن جنرل اسوسیشن نے اگست کی دوسری ریپورٹ جاری کر دی پاکستان سنٹرل کورٹن کمیٹی کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے سرکرہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں مکہی اور دھان نے کپاس کی جگہ لی ہے کپاس کی کاسٹ میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں نائب صدر پی سی سی ڈاکٹر یوسف زفر کی گفتگو چھٹی کا روز اور اوپر سے ملتان کا موسم بھی سوہانا شہرِ خوشبابان موسم سے لکمان دوس ہونے گھروں سے نکل آئے کلہ کونہ کا سنباک میں فیملیز کے ساتھ خوب ہلا گولہ کیا بچے بھی کھیل پوٹ میں مصورت رہے اور تمہیں دو پاغل کر گیا ہے گلوکارا نمرا بہرہ کا نیا گانا ریلیز شہری اور موسیقی ارباز خان نے ترتیب دی ہے گانے کی ویڈیو جبراند خان نے ڈائرکٹ کی ہے معروف بھارتی گلوکار جیز دھامی کے گانے پر ڈوئیت موسیقی